36 گل کے کوریا زلے کے گرام پنچائے چھپ چھپی کے سرپنچ کی منمانی کا معاملہ سامنے آیا ہے آپ کو بتا دیں کہ سرپنچ نے وکلانگ وقتی کے منرے گا اور وکلانگتا پینشن کو اپنے خاتے میں ٹرانسفر کر لیا دراصل جب پیلت کے پرجن نے اس کی شکایت جانچ پڑتال کرائی تب معاملہ سامنے آیا وہی جب میڈیا نے سرپنچ سے اس معاملے میں بات کرنی چاہی تو وہ گول مٹول جواب دیتے نظر آئی سرپنچ کہا رہا ہے کہ بھائی تندی پال میں کھل گا ہے تو یہ تو روزگار گارانٹی کہیں آپ کا ہے تو اس میں تو پیسہ آنا چاہیے نا پتہ نہیں سرپنچ کہاں اس کا خاتم جائے رہا ہے سرپنچ سے خاتم پیسہ جا رہا ہے ان کا پینسن بہت دنوں سے نہیں آ رہا ہے ان کا پینسن وہ رام سنکھ جو سرپنچ ہے ان کے خاتے میں جا رہا ہے یہ بکلانگ والا بھی جا رہا ہے اسے خاتے میں اور منرگا والا بھی جب کام کیے تھے بکلانگ والا پیسہ تو مل نہیں رہا تھا پھر منرگا میں گیا کام کرنے کہ میرا کہیں سے تو گجاربس آ رہا ہوگا اس لئے گیا منرگا میں کام کرنے تو وہاں سے پھر اپنے ڈیٹیل ملا کہ نہیں ان کا جو پیسہ ہے رام سنکھ ایکاؤنڈ میں دکھا رہا ہے جب بھی ان کا ایکاؤنڈ نمبر ہے سینٹرل بینک میں ہے رام سنگھ سرپنچ کہہ ہوا اسٹیٹ بینک میں ہے لیکن انہی لوگوں کا خاتم ان کا پیسہ جا رہا ہے ان کو آج تک کچھ نہیں مل رہا ہے اب بکلانگ بھی ہیں یہاں ابھی ہم پوریا جلہ کے انترگرد آنے والا گرام پنچایت چھوچھی بیوائے ہیں جیسے کہ آپ کو بتا دیں کہ 60 گرام پنچایت کا ایک ایسا ماملہ سامنے آیا ہے وہاں ایک بکلانگ ہے جو ساریلک روپ سے اسمرت ہے اور ان کے بکلانگ پینسن اور منرے گا کا جو کاریک ہوتا ہے اس کا جو پیسہ آتا ہے ان کے خاتم آنا چاہیے لیکن کئی برسوں سے یہاں کے سرپنچ کے خاتم جا رہا تھا آلان پھانے میں جب ان کے سگے سمبندیوں نے اس کی جاج کرائی تو جاکی یہ پتا چلا کہ سرپنچ مہودے کے خاتے میں پورا پیسہ جا رہا ہے جب ہماری مکن کی ٹیم سرپنچ مہودے کے گھر جا کے بات کرنا چاہا گیا تو سرپنچ مہودے کا بھی بڑا اکڑن میں جواب تھا کہ ہم کو جان کا ہی نہیں تھی بڑے تاجو کی بات کہنا پڑے گا یہاں پہ کہ اگر ان کے خاتے میں پیسہ آ رہا ہے دو دو جگہ سے پیسے آ رہے ہیں تو ان کو پتا ہی نہیں کہ یہ پیسہ آخرہ کہاں سے آئے پانچ سات سالوں سے پیسہ ان کے خاتوں میں آ رہا ہے اور ان کو جانکاری نہیں ہے جبکہ جو بکلانگ بیکتی ہے اس کا خاتہ سینٹر بینک آف انڈیا کے ساکھا میں ہے اور جو پیسہ جا رہا ہے سرپنچ کے خاتے میں وہ اسٹیٹ بینک میں ہے تو جاہیز بات ہے کہیں نہیں کہیں سرپنچ کی سلیپتتہ اس میں دکھائی دے رہی ہے اور اس پشنویم سے بات کریں تو سرپنچ مہودے بھی ساپ ستری جواب بھی نہیں دے رہے ہیں اپنے آپ کو پاک ساپ بتا کر اس مسئلے پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں لیکن ہماری پرمکتائے ہیں نربیق اور سچ کے ساتھ اور سچ کی بات کو دکھانے کے لئے ہم پرتی بدھ ہیں جاہیز بات ہے کہ سرپنچ مہودے کا یہ کہنا اور اس پرکار کا کتھن کہیں نہ کہیں ان کے ہی اپنے دامن پر آچ لگا رہا ہے اب جاج کی بھی سہ یہ بنتی ہے کہ سمچار چلنے کے بعد جلپت پنچائت کے آلہ ادھیکاری اس پر سنگیان لیتے ہوئے کس پرکار کی جاج کرتے ہیں یہ تو سمجھ ہی بتائے گا ایمک این نیوز کے لئے کوریا سے ابھیراج شند کی ریپورٹ